اَقِمِ اسْقَلَاتَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت رات کی تاریکی تک اور فجر کی نماز بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے غسقِ لیل تک رات چھانے تک اور صبح کا قرآن بظاہر ان تین اوقات کا تذکرہ ہے لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے اور ساتھ حدیثیں رکھی جائیں تو لطف آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رب دلالہ اطلاع نے قرآن کے مختلف آیتیں پڑھ پڑھ کے پانچ نمازوں کا ثبوت قرآن میں سے دیا اور وہ حدیث پہلے آپ کو لکھائی جا چکی ہے یہ حدیث میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں شرح وان الاثار اسے تحاوی شریف کہا جاتا ہے حدیث نمبر دس سو تیرہ وان زیرو وان تری یہ ابو حریرہ رب دلالہ اطلاع نے کی قرآن فاہمی اور فقاحت کا مو بولتا ثبوت ہے حضرت ابو حریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اکیلے آدمی کی نماز پر باجماعت نماز پچیس گناہ زیادہ ثواب رکھتی ہے اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ابو حریرہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی صبح کا قرآن جو ہوتا ہے اس کا مشاہدہ اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے تو اٹینڈ کیا اکاؤن کرتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات کے فرشتوں نے واپس جانا ہوتا ہے تو دونوں کا آمنہ سامنا ملاقات اور اجتماع صبح کی نماز میں ہوتا ہے تو گویا صبح کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن تمام فرشتے اٹینڈ کرتے ہیں بخاری سنتالی سو سترہ فور سیون ون سیون یہ ہے جی قرآن کی آیت اور پڑھ پڑھ کے بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے حدیثیں یوں قرآن کو واضح کرتی ہیں اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کتنی حدیثوں کے موقع پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ یہ حدیثیں قرآن کی وضاعت کے اندر آ چکی ہیں